دفعہ چارج کرنے سے سو کلومیٹر تک سفر کرے گا سو کلومیٹر سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے اپنی نے بس پائنٹ دیا سو کلومیٹر لیکن اس سے زیادہ بھی مینٹینس کا کوئی حرچہ نہیں ہے بلکل انجن تو انجن نہیں ہے نا انجن آئل چینج کرانے ہیں ٹیوننگ کروانی ہے وہ اس کا بلکل بھی نہیں ہے اور جو اس کے اندر جو بیٹری ہے وہ کتنے عرصے بعد چینج کروانی پڑتی ہے وہ بیٹری یہ دس کو سال چال سلسل تھی ہے بائک پہ بیٹھتے ہیں جتنے تین بیٹھ جاتے ہیں چار بھی بیٹھ جاتے ہیں اسلام علیکم ناظرین سلمان علی آپ کی حدمت میں حاضر ہیں آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان پبلک ٹی وی ناظرین اس مہگائی کے دور میں جو لوگ پیٹرول سے پرشان ہیں ان کے لیے ایک خوشخبری لے کر آئے ہیں ان کے لیے آج ایک ایسی بائک لے کر آئے ہیں جو ایک بار چارج کرنے سے سو کلومیٹر تک سفر تہہ کرتی ہے کوئی اس کا انجن کا آئل تبدیل نہیں کرنا کوئی اس کی مینٹیننس کا کوئی خرچہ نہیں ہے تو مزید جانیں گے میرے ساتھ جو شاپ کے انہوں ہیں وہ موجود ہیں اور ناظرین یہ میڈ ان پاکستان ہی ہے زید معلومات ہیں ان سے جانتے ہیں اسلام علیکم ساری بتائیے گا ایک بار چارج کرنے سے اتنی کلومیٹر تک سفر تہہ کرتی ہے یہ ایک دفعہ چارج کرنے سے سو کلومیٹر تک سفر کرے گی سو کلومیٹر سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے اپنی نے بس پائنٹ دیا سو کلومیٹر لیکن اس سے زیادہ بھی جائے گی اچھا اس کا جو چارج کرنے کا طریقہ گا رہا ہے یہ چارجر ہے یہ اس کا چارجر ہے اور کتنا ٹائم لے گا ایک بار چارج کرنے تقریبا تین سے چار کینٹ اور کتنی یونٹ لے گا یہ دوڑای یونٹ آدھ بھی اور تین یونٹ مینٹیننس کا اس کا مینٹیننس کا کوئی حرچہ نہیں ہے بلکل انجن تو انجن نہیں ہے نا انجن آئیز چینج کرانے تیننگ کروانی ہے وہ اس کا بلکل بھی نہیں ہے وہ جو اس کے اندر جو بیٹری ہے ہاں جی وہ کتنے عرصے بعد چینج کروانی پڑتی ہے وہ بیٹری یہ دس کو سال چل سلسلی ہے دس سے زیادہ سال چل سلسلی ہے اچھا کمپنی اس کی کتنی ورنٹی دے رہی ہے کمپنی بیٹری کے ایک سال ورنٹی دے رہی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد بیٹری ہمارے دس سال تک بیٹری چلے گی یہ میڈ ان پاکستان ہے ہاں جی میڈ ان پاکستان ہے یہ پہلے کمپنی میں کمپنی کراچی میں تھی ٹھیک ہے اس کے بعد یہ بھی لہور میں بھی ان کی ایک برانچ اپن ہو گئی ہے اب یہ پورے پنجاب میں اور خوشی کی بات ناظرین یہ ہے کہ یہ اہل علاقہ ڈنگا کے اہل علاقہ یہ ڈنگا میں اب یہ مجود ہے میں اس وقت ڈنگا گجرات روڈ کے اوپر مجود ہوں پنجاب لیکٹرک بائیک کے اوپر یہ وہاں مجود ہے ڈنگا اور اہل علاقہ کے لیے بہت بڑی خوشی کی حبر ہے ڈنگا میں پہلی بار لیکٹرک جو بائیک ہے وہ ادھر مطارف کرا دیئے گیا ہے اس کی بیٹری کی قیمت کیا ہے بیٹری ایک جو لیتھیم بیٹری ہے اس کی تقریباً لاک کوئی قیمت ہے ایک لاک تھا ایک اس میں آتی ہے ڈرائی بیٹری وہ تقریباً چالیس پہ انتالیز آر یہ ساٹھ ستہ تک جاتی ہے اور کتنے لوگ اس پر بیٹھ سکتے ہیں جیسے نارمل بائیک پہ بیٹھتے ہیں جتنے تین بیٹھ جاتے ہیں چار بھی بیٹھ جاتے ہیں ہمارے ہاں زیادہ تار یہ ہوتا ہے کہ گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں وہ ایک بائیک پہ پانچ پانچ بھی بیٹھ کار آتے ہیں تین چار بیٹھ سکتے ہیں یہ بیسکلی کس لوگوں کے لیے بنائی گیا ہے آفس جانے کے لیے نہیں یہ پیٹرول کی دیکھ کے پیٹرول کی پرائیز جس طرح زیادہ ہو رہی ہے اس میں بجلی اچھے ایک آپشن ہے کہ بندہ اپنی بچت کار سکتا ہے تھوڑے پیسوں میں زیادہ بندہ سفر کار سکتا ہے یعنی کہ اپنی بچت کار سکتا ہے پیٹرول کی پرائیز اتنی زیادہ ہو رہی ہے اس کو دے کہ یہ کافی بینیفیٹ ہے اور آپ کے پاس کافی سارے جو الیکٹرک بائیک ہیں تو ان کی کیا مطلبتی ایک بار چارج کرنا ہے اس میں لیتھیم بیٹری ہے اچھے اس کی پرائیز کیا ہے اس کی پرائیز دو لاکھ ٹھائیس دار اگر یہ ویڈیو دیکھ کر کچھ لوگ آتے ہیں تو آپ کچھ رات انشاءاللہ پیار محبت پڑا کریں گے اس میں کلر دو ہیں ایک بلیک ہے ایک ریڈ بھی ہے اس میں ایک بلو کلر بھی آتا ہے وہ بھی انشاءاللہ اگر کسی کو چاہیے ہم ہم نے مگواک دے دیں یہ بھی سو کلومیٹر جائے گا جی ناظرین جو لوگ بھی اس مہنگائی میں پرشان ہیں پیٹرول کی وجہ سے تو وہ پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو آج ہی تشریف لائن ڈنگا میں پنجاب لیکٹرک بائیک یہ شاپ اوپن کر دی گئی ہے یہ جو میرے ساتھ کھڑے ہیں یہ شاپ کے انر ہیں میاں ویس ان کا نام ہے کسی بائیکوں بھی لیکٹرک بائیک کی ضرورت ہو تو یہ یہاں مجود ہیں اس کے ساتھ اپنے مذبان سلمان علی کو اجازت دیں دیکھتے رہے پاکستان پبلک ٹی وی اللہ حافظ